اللہ اکبر کبیرا والحمدللہی کسیرا وسبحان اللہ بکرتا واسیلا سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلي العظیم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما سليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مزید اللہم بارک لامحمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم اللہم انک حمید مجید ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقینا زاب النار ربنا لا تزهق قلوبنا بعد ازہدیتنا وحب لنا من لدنک رحمة انک انت الوہب رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین رب ارحم ہما کما رب یانی صغیرہ رب ارحم ہما کما رب یانی صغیرہ رب ارحم ہما کما رب یانی صغیرہ اللہم حاسبنا حسابا يسیرہ اللہم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا حیو يا قیوم برحمتك نستغیس اے زندہ رہنے والے اے قائم رہنے والے اے وہ زاد جس کی ماند کوئی چیز نہیں اے وہ جو سب کچھ دیکھتا ہے جو سب کچھ سنتا ہے جو سب کچھ جانتا ہے یا اللہ تو ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے الہی تو ہماری ساری باتیں سنتا ہے الہی تجھے ہمارے ہر حال کی خبر ہے تو بہترین مولا تو بہترین مددگار ہے اے پاک پروردگار سب تعریف تیرے لیے ہے ہم تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے یا اللہ تو مالک ہے ہم تیرے غلام ہیں ہم تیری مملوک ہیں یا اللہ تو رازق ہے ہم تیرے مرزوق ہیں یا اللہ تو خالق ہے ہم تیری مخلوق ہیں یا اللہ ہم کچھ نہیں تھے تو نے ہمیں یہ شکل و صورت عطا کی الہی تو نے ہمیں سننے والے کان دیے بولنے والی زبان دی دیکھنے والی آنکھیں دی یا رحم الرحیمین ہمارے وجود کا ذرہ ذرہ تیرے احسانات میں بندہ ہوا ہے الہی ہم الہی تیرے احسانات میں بندے ہوئے ہیں الہی ہم تیرے حق ادا نہیں کر سکتے الہی ہم تیری تعریف کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے الہی تیری عزت بلند تیری شان بلند تیری قدرت بلند تیری ذات بلند تیری رحمت بلند تیری مغفرت بلند ہے یا رحم الرحیمین تو ہم پر رہن فرما دے یا رحم الرحیمین تو ہماری خطائیں ہماری غلطیاں معاف فرما دے اللہم انکا عفو تحب اللف وفعفو انہا اللہم انکا عفو تحب اللف وفعفو انہا اللہ تو معاف کرنے والا ہے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اللہ تو سبتار الہیوب ہے اللہ تو غفار الظروب ہے اللہ تو معاف کرنے والا ہے معافی تجھے پسند ہے تو ہم سب کو معاف فرما دے الہی تو جس چیز کا فیصلہ کر لے تو غلوہ رکھتا ہے کماندرزے کا الہی تری قدرت ہے الہی تو ارادہ کر لے تو ہمارے سارے گناہ معاف ہو سکتا ہے الہی تو ہمیں معاف کر دے یار حمر رہیمی آپ سے استعداد ہے آپ کا ہر نام ہر نام وہ جو آپ نے اپنے پاس اپنے علم غیب میں رکھ لیا یا اس سے کسی نبی کو آگاہ کیا یا فرشتوں کو آگاہ کیا الہی تو نے اپنے کتاب میں رکھا یا الہی تو نے ساری مخلوقات سر سے چھپا لیا تجھ سے تیرا ہر نام ہر نام کا واسطہ دے کر سوال کرتی ہیں الہی اس کتاب حکیم کو قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے ہماری آنکھوں کا نور بنا دے ہمارے اخلاق و کردار کو اس سے مزین فرما دے اللہ ہمیں قرآن کی زینت سے مزین کر دے یا رحم الرحیمین ہماری زندگیوں کو قرآن سے زینت دے دیجئے اللہ اس قرآن کی سفارش کی وجہ سے ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے یا اللہ اس قرآن کو ہمارا شفی بنا دینا یا رحم الرحیمین آپ سے استعداہ ہے اللہ اس قرآن کی عزت کی وجہ سے ہمیں عزت نصیب فرمانا اللہ اس قرآن کی عزت کی وجہ سے ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا اللہ آپ سے استعداہ ہے ہمیں قرآن کا لباستہ فرمائیے یا رحم الرحیمین خیلت قرآنی نصیب فرمائیے یا رحم الرحیمین اس قرآن کی حزت کی وجہ سے یا اللہ اس امت کو معزز بنا دیجئے یا رحم الرحیمین امت محمد پر اس قرآن کی حزت کی وجہ سے رحم فرما دیجئے یا رحم الرحیمین اس امت کی اجتماعی غلطیوں کو معاف فرما دیجئے اور الہی اس کتاب کی وجہ سے اس امت پر رحمتیں نازل فرمائیے یا اللہ اس امت پر اپنی برکتیں نازل فرمائیے یا اللہ یہ ملک جو تیرے نام پر حاصل کیا گیا یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما لیجئے یا اللہ پاکستان کو مضبوط اور خوشحال پاکستان بنائیے یا اللہ اسے اسلام کا قلعہ بنا دیجئے یا ارحم الراحیمین آپ سے استعدائے ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ ہمارے سب بیماروں کو شفاہ عطا فرمائیے یا اللہ سب بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرمائیے یا اللہ سب بے اولادوں کو اولاد نصیب فرمائیے یا ارحم الراحیمین تم مردہ ہڈیوں میں جان ڈال سکتا ہے الہی تو نے اپنے پیغمبر حضرت زکریہ سے کہا تھا جب انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میرا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا اور میری بیوی بانچ ہے وَلَمْ أَكُمْ بِدْوَائِكَ رَبِّ شَقِيَا لیکن اے میرے رب میں تیرے سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں رہا الہی تو نے کیسے بانچ عورت کو اولاد پیدا کرنے کے قابل کر دیا یا اللہ تو نے بڑھے شخص سے کس طرح سے ایک نہائیت نیک انسان کی پیدائش کو ممکن بنا دیا یا ارحم الرحیمین اسی طرح وہ لوگ جو بے اولاد ہیں الہی انہیں بے اولاد جیسی دولت نصیب فرما دے یا ارحم الرحیمین آپ سے استعداء ہے اے پاک پروردگار تو نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانبالوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا اے پاک پروردگار ہمیں ان کی رحمت پری زندگی سے نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیربی کرنے والوں میں شامل فرما لیجئے یا ارحم الرحیمین ہمیں ان کے نقش قدم پر جنت الفیدوس میں جگہ عطا فرمائیے یا ارحم الرحیمین اس قرآن حکیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجئے ہماری آنکھوں کا نور بنا دیجئے ہمارے اخلاق و کردار کو اس سے مزین فرما دیجئے یا اللہ اس کتاب کا علم نصیب فرمائیے یا اللہ حرمہ نصیب نہ رکھنا الہی تو ہمارے علم کے لیے فیصلہ فرما دے اور الہی اس کے تعلیم دینے کے لیے الہی ہمیں انتظامات کرنے والوں میں شامل فرمائیے یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لیجئے جن کے روزوں کو آپ قبول کرتے ہیں جن کی نمازوں کو آپ قبول کرتے ہیں الہی جن کی دعاوں کو آپ قبول فرماتے ہیں الہی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لیجئے جو تیرے دین کی سربلندی کے لیے اپنا مال اپنا وقت اپنی صلاحیتیں لگا دیتے ہیں اے پاک پروردگار سخی دل نصیب فرمائیے الہی علم کی سخاوت کرنے کی بھی توفیق دیجئے اور مال کی سخاوت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیے یار حمر راہیمین ہمیں صدقہ کرنے والوں میں شامل فرما لیجئے الہی نیکی کا کوئی کام ایسا نہ ہو جس میں حصہ ڈالنا الہی ہمارے مقدر میں نہ لکھ دیا گیا الہی ہر نیکی میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائیے یار حمر راہیمین اس قرآن حکیم کو ہمارے لیے دلیل بنا دینا الہی اسے ہمارے خلاف حجت نہ بنانا اے پاک پروردگار تیرے حبیب نے فرمایا کہ قرآن ایک نوجوان کی شکل میں قیامت کے دن آئے گا اور اپنے پڑھنے والے کے حق میں شفاق کرے گا یار حمر راہیمین اس قرآن کو ہمارے حق میں شفیق بنا دینا اے پاک پروردگار ہمیں ہر طرح کے حموم سے ہر طرح کے غموں سے بچا لیجئے الہی ہمیں لوگوں کے غلبے سے بچا لیجئے الہی ہمیں قرض کے غلبے سے بچا لیجئے الہی جو لوگ قرضدار ہیں ان کا قرض دور فرما دیجئے الہی مالی وسط اور کشائش نصیب فرمائیے الہی تیرے دین کا کام کرنے کے لیے جو کوششیں ہم کر رہی ہیں اے پاک پروردگار ان ٹوٹی پوٹی کوششوں کو قبول فرما لیجئے الہی نے برکت نصیب فرمائیے الہی تیری خوشی کی خاطر تیرے بندوں کا رخ تیری طرف موڑنے کی خاطر الہی ہم جو کام الہی بڑی عمر کے لوگوں کے لیے کر رہے تھے الہی تُو نے توفیق دی ہم نے بچوں کے لیے نوجوانوں کے لیے جو سکول اور کالج کے سستے شروع کیے الہی اس کو برکت والا بنا دیجئے الہی ایک ہی مقصد ہے الہی تیرے بندوں کو اس قابل بنا دیں کہ تجھے پسند آ جائیں یا رحم الرحیمین ہمارے تعلیمی دارے ایسے نہ رہے کہ وہ اچھے انسان بنا سکیں الہی سب کو توفیق دعا فرمائیے الہی سب کو توفیق دعا فرمائیے کہ وہ تیری پسند کے افراد تیار کرنے کے قابل ہو جائیں یا رحم الرحیمین آپ سے استعدا ہے الہی ہماری زندگی زوال پذیر ہے اور تُو وہ بادشاہ ہے جس کی بادشاہ آپ کو کبھی زوال نہیں آنا الہی تُو ہمیشہ رہنے والا تُو صدا سے تھا تُو صدا رہے گا الہی ہم فانی تھے اور الہی ہم فنا ہو جانے والے ہیں آج ہماری زبان بلتی ہے آنکھیں دیکھتی ہیں الہی بہت جلد موت ہم پر آ جانے والی ہے الہی رحم فرما دیجئے الہی ہماری موت سے پہلے ہمیں ہمارے گناہوں سے پاک کر دیجئے الہی زندگی الہی زندگی بہت محدود ہے الہی وقت بہت کم ہے الہی اس زندگی سے نفع اٹھانے کی توفیق قطع فرما دیجئے الہی اس زندگی میں تجھی سے امید ہے اے پاک پربردگار تُو چاہے تو ٹوٹے پوٹے لوگوں سے بھی کام لے لیتا ہے الہی تُو مردہ ہڈیوں میں جان ڈال دیتا ہے یا رحم رحمی اے پاک پربردگار اے پاک پربردگار سہت اس لیے مانگتی ہیں الہی کہ آپ یا رحم رحمی کہ آپ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنے کے قابل ہو جائیں اے پاک پربردگار ہم سب کو سہت کامل آتا فرمائیے الہی ہمارے بیماروں کو شفاہ عطا فرمائیے اور الہی اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یا رحم رحمین آپ سے استعدہ ہے ہماری اولادوں کو اپنے راست میں قبول فرما لیجئے یا رحم رحمین ہمارے والدین نے ہم پر جو احسانات کیے اے پاک پربردگار ان احسانات کا بدلہ چکانے کی ہم میں وہ قوت نہیں الہی آپ ہمیں توفیق عطا فرمائیے ہم ان کی خدمت کا حق ادا کر سکے الہی ہمیں توفیق عطا فرمائیے کہ ہم اپنے والدین کی اطاعت کا حق ادا کر سکے الہی ہمیں اپنے والدین کے لیے دعائیں کرنے والا الہی ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے والا بنا دیجئے اور الہی جن کے والدین جا چکے الہی ان کی اولادوں کو توفیق عطا فرمائیے کہ وہ ان کے لیے اس آلے ثواب کے کام کرنے کے قابل ہو جائیں یار حمر رہیمین آپ سے استدعہ ہے اے پاک پربردگار دین کا اس کام کرنے کے لیے اس دین کے کام کے لیے ایسے افراد کو جو ہم سے زیادہ ذہانت رکھنے والے ہم سے زیادہ تیرے دین کو پھیلانے والے ہیں اے پاک پربردگار اس دین کی زیادہ بہتر انداز میں خدمت کرنے والے ہیں اے ایسے افراد کو ہمارا معاون اور مددگار بنا دیجئے اے تیری بندیاں تیری محبت میں کھٹی چلیاں ہی ہیں اے ان کے حال برہن فرما دیجئے یہ جو دعائیں تجھ سے کرنا چاہتی ہیں سب دعائیں قبول فرما لیجئے ہم سب کو اپنی پہچان نصیب فرمائیے یار حمر رہیمین ہمیں توفیق دیجئے کہ ہم آپ کی رضا آپ کی خوشی کے لیے زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جائیں یار حمر رہیمین اے پاک پربردگار زندگی کا یہ وقت ختم ہوتا چلا جا رہا ہے یار حمر رہیمین اس وقت کو اپنے لیے قبول فرما لیجئے الہی آپ سے استدائے ہم سب کو حج اور عمرے کرنے کی توفیق ادا فرمائیے یار حمر رہیمین ہر کوئی اپنے زندگی میں پریشان ہے کسی کو مالی پریشانیاں ہیں کسی کو اولاد کے رشتوں کی پریشانیاں ہیں کس کوئی بے اولاد ہے اسے اولاد چاہیے الہی سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیے یار حمر رہیمین سب کے غموں کا مدعوہ کر دیجئے اے پاک پر پردگار سب کی تکلیفوں کو دور فرما دیجئے الہی کوئی ایسا نہ ہو جس کی دعا آج پوری ہونے سے رہ جائے الہی سب کی دعائیں قبول فرمائیے یار حمر رہیمین آپ سے استدائے الہی اس امت کی غلطیوں کو معاف فرما دیجئے یار حمر رہیمین آپ سے استدائے سب کو قرآن حکیم کا اعلن نصیب فرمائیے اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائیے یا اللہ آج ہماری امت سود سودی نظام میں اس طرح سے جھکڑی گئی الہی کہ اب سود لکھنے والے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری روزی حلال سود کھانے والے بھی سمجھتے ہیں ہماری مجبوری اور سود کا کاروبار کرنے والے بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری طرف سے یہ سب کے لئے نیکی ہے الہی تیرے حکامات بدلنے کی جو جسارت اور کوشش ہر جگہ پہ کی جا رہی ہے کبھی ہیلے نکال کر کبھی کسی اور طریقے سے الہی اے پاک پر بردگار سودی کاروباروں سے پچھا لیجئے اور الہی جن کی روزی سود پر مبنیاں ہیں الہی انہیں حلال روزی نصیب فرمائیے الہی یہ ہماری سوسائیٹی ہے الہی جہاں پر تیری پہچان جب لوگوں سے گم ہوئی تو لوگ نشے میں ڈوب گئے الہی ہماری نسلیں نشے میں ڈوب گئی یار حمر ناہیمین یہاں کے نوجوان یہاں کے بوڑے کس طرح سے شراب پینے میں مصروف ہو گئے یا اللہ یہاں شراب اتنی پہ دردی سے پی جاتی ہے یا اللہ تیری زمین پر رہتے ہوئے الہی تیری دیوئی اکسیجن میں سانس لیتے ہوئے الہی تیرا رزق کھاتے ہوئے تیری برسر عام نافرمانیاں ہوتی ہیں الہی تُو ہمارے بزرگوں کے ہمارے نوجوانوں کے رخ نشے سے موڑ دیجئے یار حمر رہیمین تُو خود انتظام فرما دے الہی سب کو سمجھ نصیب فرما دے اور سب کو اپنی نافرمانیوں سے بچا لے یار حمر رہیمین آپ سے استعداہ ہے الہی ہر مسلمان خاتون کے لیے ہجاب کا آپ نے حکم دیا اے پاک پروردگار تُو نے اس لیے حکم دیا کہ مسلمان عورت قیمتی ہے اس کے حسن سے کسی کو نظریں سیکنے کا موقع نہ ملے اس کا حسن سستہ نہیں ہے اے پاک پروردگار تُو نے جسم دھاپنے کا اور تُو نے چہرہ دھاپنے کا حکم دیا سر دھاپنے کا حکم دیا الہی آج مسلمان عورت ہجاب کی پابندی کرنے سے گھبراتی ہے یار حمر رہیمین تمام مسلمان عورتوں کو ہجاب کی پابندی کی توفیق اتا فرما دیجئے الہی ہجاب کرنے کو ہمارے لئے آسان بنا دیجئے یار حمر رہیمین تمام مسلمان مردوں کو با جماعت نمازوں کی توفیق اتا فرمائیے یار حمر رہیمین ہم سب کو خوشو و خضو والی نماز نصیب فرمائیے اے پاک پروردگار آپ سے استعدا ہے الہی اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری ساری امت پر ہے الہی شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے ہے الہی اس دین کی حفاظت کے لیے تعلیم دینا بھی سب کی ذمہ داری ہے اور الہی اس کے لیے انتظامات کرنا بھی سب کی ذمہ داری ہے اور الہی اس دین کی دعوت کو پہنچانا بھی سب کی ذمہ داری ہے الہی آج مسلمان بھول گئے اپنے ذمہ داریوں کو اپنے پرائز کو یار حمر راہیمین ہم سب کو یہ ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے الہی ہم سب کو یہ ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یار حمر راہیمین آپ سے استعدا ہے اے پاک پروردگار ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کرنا بھول گئے الہی جن لوگوں نے فیزکس کیمسٹری بائیو میڈیکل ایڈوکیشن سیکھی انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی نہ سیکھی اور الہی اولاد کی بے رہ روی ان کا مقدر بن گئی الہی ساری امت سے غلطیا ہوئی الہی آپ سے استعدا ہے الہی سارے والدین کو اپنے اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اور اے اللہ اس کے لئے جو علم سیکھنے کی ضرورت ہے اور الہی جو طریقے سیکھنے کی ضرورت ہے سب کو یہ علم سیکھنا نصیب فرمائیے یار حمر رہیمین تمام مسلمان جوڑوں کو آپس کی محبت نصیب فرمائیے اور الہی آپس کے تعلقات کی جو خرابیاں ہیں اپنے خاص فضل و کرم سے اس کی اصلاح فرما دیجئے یار حمر رہیمین رزق میں تنگی رزق میں جو بندش آپ کی جانب سے آتی ہے الہی اس کی وجہ سے کتنے گھرانوں میں فقر کی نوبتان پہنچتی ہے غربت اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ دو وقت کی روٹی سے مہتاج ہو جاتے ہیں یار حمر رہیمین سب کو رزق کی کشائش اور وسط نصیب فرمائیے اور الہی جنہیں تو انہیں رزق دیا ہے انہیں ان لوگوں کے لئے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جو اپنے لئے دو وقت کی روٹی پوری نہیں کر پاتے الہی آپ سے استعدہ ہے یار حمر رہیمین مسکینوں کی محبت نصیب فرمائیے اور الہی آپ سے استعدہ ہے مسکینوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یار حمر رہیمین آپ سے استعدہ ہے تاک راتوں میں سے ایک رات ہے یہ ان راتوں میں سے ہے جو لیلت القدر کی راتیں ہیں اے پاک پر پردگار اس رات میں آپ ہماری گردنوں کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیجئے الہی دوزخ کی آگ الہی وہ ایسی آگ ہے جو کچھ چھوڑتی نہیں یار حمر رہیمین ہمیں اپنی دوزخ سے بچا لیجئے الہی ہمیں اس آگ سے بچا لیجئے الہی ان عذابوں سے بچا لیجئے الہی تُو نے اپنی کتاب میں بتایا تیرے حبیب نے اس کی بزاحت فرمائی الہی دوزخیوں کو پینے کے لئے کہیں کچھ لہو پیپ دی جائے گی کہیں جہانمیوں کی شرمگاؤں سے نکلنے والا اور ان کے جسم پہ آنے والا پسینہ پینے کے لئے دیا جائے گا یار حمر رہیمین ہمیں ان عذابوں سے بچا لیجئے یا اللہ زکوم کو ہمارا مقدر نہ کرنا الہی زکوم کو مقدر نہ کرنا الہی اس آگ سے ہمیں ہماری اولادوں کو ہمارے والدین کو بچا لیجئے یار حمر رہیمین ہم نے زندگی میں جو خطائیں غلطیاں کی تری کتاب کے حق میں تیرے رسول کے حق میں تیری ذات کے حق میں الہی ہمیں معاف کر دیجئے یار حمر رہیمین ہمیں دعائیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا الہی ہمیں دعائیں مانگنا سکھا دیجئے الہی اپنے سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے الہی ذکر کرنے والی زبان نصیب فرمائیے شکر کرنے والا دل نصیب فرمائیے الہی آپ سے استدعہ ہے ہمیں اپنی اچھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یار حمر رہیمین یہ دل گناہ کرتے کرتے ناپرمانیاں کرتے کرتے سخت ہو گئے الہی ہمارے دلوں کو سختی کو دور فرما دیجئے الہی ہماری شقاوت اور بدبختی کو دور فرما دیجئے یار حمر رہیمین اب سے استدعہ ہے الہی اس قرآن حکیم کو ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنا دیجئے یار حمر رہیمین ہمیں اس کا سچا فہم نصیب فرمائیے الہی اس کے علم کے لیے اپنی زندگی لگانے کی توفیق عطا فرمائیے یار حمر رہیمین جو دعائیں ہم نے مانگی جو مانگنے سے رہ گئی سب دعاؤں کو قبول فرما لیجئے الہی آج کے دن پر جتنے لوگوں نے دعائیں کرنے کے لیے کہا الہی سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے یار حمر رہیمین تیری محبت میں اپاک پروردگار جو لوگ دور کا سفر تیہ کر کے آئے اور الہی جو اس شہر سے مختلف علاقوں سے آئے بحفاظت انہیں اپنے گھروں میں پہنچ جائیے اور الہی سب کی آمد کو قبول فرما لیجئے اور الہی آپ سے استدعہ ہے رمضان کے بعد بھی ہمیں اس قرآن کے ساتھ ہمیشہ تعلق جوڑے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے یار حمر رہیمین اس رات کے بعد ایک رات باقی رہ جائے گی یار حمر رہیمین رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے الہی یہ برکتوں والا مہینہ رحمتوں والا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے الہی اس مہینے میں ہمیں جنت الف دوس میں جانا ہمارا مقدر کر دیجئے الہی اپنی ناراضگیوں سے ہمیں بچا لیجئے الہی تیری ناراضگی کے ساتھ ہم جینا نہیں چاہتی الہی ہمیں اپنی ناراضگی سے بچا لیجئے اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے یار حمر رہیمین آپ کی آپ کے نام کی بلندی کے لیے الہی اپنی ناراضگی سے بچا لیجئے